اترہ کھڑ میں بارش کا اورنج الرٹ جاری چالیس سے لے کے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے چل سکتی ہیں ہوایں نینی تال چمپاوست سمیت سانج زلوں میں اورنج الرٹ دیرادون تہری اور پوڑی زلوں میں الرٹ جاری بارش کے وجہ سے گوری کنڈ کے دارنات پیدل مارک پر گدیرہ افان پر کے دارنات کے لیے نکلے پیدل یاتری فسے فسے یاتری کو گوری کنڈ سمیت دوسرے شرکشی جگہوں تک پہنچانے کا کام چاری پرشاہ سے نمیان چلایا ہری دوار میں بھی بارش بنی مسئیبت کئی جگہوں پر پانی بننے سے لوگوں کو اوری یہ دکت رودر پریاغ میں روکی گئی قیداناتی آترہ خراب موسم کی وجہ سے لیا گیا فیصلہ اترہ کھڑ میں بارش کے بعد ایکشن میں سی ام دھامی دیرادون میں راجعہ آبدہ کنٹرول روم کا دورہ کر حالات کی سمکشہ کی جمہو کشمیر کے شی نگر میں بھاری بارش سڑکوں پر بھرا پانی راستان کے شری گنگا نگر میں تیز بارش پانی میں ڈوبی سڑکیں لوگوں کو ہوئی پریشانی ہمانچل کے منڈی میں بھاگی پول کے پاس بادل فٹا چھاتروں کی ایک بس سمیت کری پچاس گاڑیاں فسی لینڈ سلائٹ کے وجہ سے منڈی سے کلوں کے بیچ کوٹلا مارگ کماند کے پاس باندھ ہو چکا ہے پرشاسن نے فسے ہوئی آتری کو نکالنے کا انتظام کیا ہمانچل کے منڈی میں بھاری بارش جنڈیگر منالی ہائیوے پر لینڈ سلائٹ ٹرافک بند ہونے سے لگی لمبی قطار شملہ کے رامپور تحصیل میں فٹا بادل بھاری بارش کی وجہ سے کئی بگا فصل بہی کئی گاڑیوں کے بہنے کی بھی خبر ہمانچل پردش میں لگاتار بارش نے بڑھائی لوگوں کی مصیبت کانگڑا شہر میں کئی علاقوں میں جل بھراؤ کانگڑا کے ٹانٹا میں بھاری بارش کے بعد میڈیکل کالج میں پانی گھوسا ہے پرشاسن کے مطابق ابھی تک کسی بھی بڑے نقصان کی خبر نہیں آبدہ پرابندن ٹیم میں تینات کلو میں بھاری بارش سے محول کھڑ میں آیا فلاش فلرڈ کئی بہانوں کو نقصان سبی بہانوں کو جی سی بی کے مجل سے بہاں نکالے گیا کسی کے گھائل ہونے کی خبر نہیں جمہو کشمیر کے پنچ میں نالے میں اچانک آئی بار ایک شخص بانگ میں فسا مہاراشنہ میں اگلے پانچ دن میں بھاری بارش کا الٹ موسم بھواگنے چیتاب نہیں دی ممبئی میں آج اور کل بارش کا ایول الاٹ موسم بھواگنے چیتاب نہیں دی ممبئی میں پچھتے دو دن میں بارش سے چھے لوگوں کی موت گوونڈی میں دو گھاٹکوں پر ویلڈنگ میں حاصim میں دو کی موت ممبئی کے ویلے پاڑنے میں گراہ ویلڈنگ کا چھتجہ حاصے میں دو لوگوں کی جوان گئی ممبئی کے گھاٹ کو پر اس میں ڈھائے گئی ایک امارت تین لوگوں کو سرکشت نکالا گیا دو شبوں کو برامت کیا گیا ممبئی میں بی ایم سی نے راجہ وارڈی کلونیمی ایک امارت کے ایک حصے کو اس وقت ڈھا دیا جس کے وقت اس میں خطرے کا اندیشہ نظر آیا گوارٹی میں برمہ پتر ندی کا جلستر بڑھنے سے نیچلے علاقوں میں پانی بھرا سانی لوگ کو پریشانی گوارٹی میں برمہ پتر ندی کے جلستر میں آئی تھوڑی کمی آنے والے دنوں میں لوگوں کو رہت کی ملنے کی امید اسم کے بار پیٹا میں بھاری بارش سے بانڈ جیسے حالات قریب پونے دو لاکھ لوگ پرواویت انڈی آر ایف ایسٹی آر ایف کی ٹیم دانا یوپی کے مراد آباد میں بھاری بارش کی وجہ سے ریائش علاقوں میں پانی بھرا گجرات کے اراولی میں بھاری بارش کئی علاقوں میں جل بھرا ہوں پوپال کی کئی علاقوں میں ہوئی بارش لوگوں کو گرمی سے رہا تھا ہریانہ کے پنچ کلا میں بارش کے چلتے ندی میں اچانک آیا اوفانہ ندی کے نائرے کھڑی گاڑی بہیں گاڑی مسوار مہیلا کو رسی کی مدد سے باہر نکالا گیا کافی مشکت کے بعد رسیو ٹیم کو ملے سفل تھا امریکہ اور مصر کے سفل دورے کے بعد دلی لوٹے پی ایم موڈی پالم ہوای اڈے پر وپخشی ادھاکش بیجی پی ادھاکش نے جی پی نرڈا کا سواغت کیا پی ایم موڈی کو ریسیف کرنے دلی کے ساتوں سانسد ائرپورٹ پہنچے پی ایم کے امریکہ دورے پر بولے کہ اندرے منتری یہ منکشہ مناخشی لیکھی امریکہ سے پچھتر سال میں سب سے زیادہ اچھے رشتر بنے بیجی پی سانسد ڈاکٹر ہرشوردن نے کہا کہ سارے ہندوستانیوں کو پی ایم موڈی پر گرب ہے ان کی وجہ سے امریکہ میں بھارت کی عزت بڑی ہے امریکی یادرہ پر بولے بیجی پی سانسد ہنس راج ہنس اس سے پہلے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ایسا سواگت نہیں ہوا بیجی پی سانسد امیش بیدونی نے میں کہا کہ یہ دیش کے لئے گرف کی بات پردان منتری موڈی کا کس طرح سے سواگت ہوا ایک سو چالیس کرر لوگوں کی امیدوں پر کھڑے ہوت رہے ہیں پی ایم پی ایم موڈی کی راج کی یادرہ کے بعد مادراشت پتی بائیڈن نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ امریکہ بھارت کی دوستی دنیا میں اب سب سے میتوپون دوستی میں سے ایک جو بڑے نے کہا کہ امریکہ اور بھارت کی دوستی پہلے سے زیادہ عدق مضبوط اور گتیشیل بائیڈن کے بھارت کو سب سے اہم دوست بتانے پر پی ایم موڈی نے دیا جواب ٹویٹر پر لکھا میں آپ کی بات سے سہمت ہوں پی ایم موڈی کی سفل یادرہ پر پاکستان کے پورو پی ایم موڈی پر نشانہ سادہ کہا کہ بھارت کے مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے براک عوامہ کے بھارتے مسلموں پر بیان پر بولے جانی مورے کہا کہ عوامہ نے بھارت کی علوچنہ کے وجہہ بھارت کی تعریف کرنی چوئی ہے یویز دھارمک ستندرتہ کمیشن کے پورو کمیشنر مورے کا بیان کہا کہ بھارت بیویتدہ والا دیش ہے اور اس کی بیویتدہ میں اس کی بڑی طاقت ہے دوہزہ چاویس پہ انڈیا کے سامنے ہوگا پی ڈی اے بپکش کے سینکت گربندن کا نام ہوگا پیٹریوٹک ڈیموکریٹک الائنس شیملا کی میٹنگ میں لگے گی مہد اس بار انڈیا کو پی ڈی اے آئے گا ہرائے گا اکلیش یادب کا بی جوی پر حملہ بپکشی دلو کے الائنس پر یو پی کے جفٹی سی ایم کا نشانہ کہا دوہزہ چاویس کو لے کر سپا نیتا رام گوپال یادب کا بیان ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یو پی میں بی جے پی کو ہرا سکے سی ایم یوگی کا سماجوادی پارٹی پر نشانہ کہا کہ بینہ مانگے سمرتھن دینے کے عادت ہے پہلے کانگریس کو دیا تھا آج بارانے سی دورے پر جائیں گے سی ایم یوگی کے اندر سرکار کے نو سال پورے ہونے پر ایک ریالی کو سمبودت کریں گے ویپکش کا صرف ایک ایجنڈا بی جے پی کو ہرانا کی اندرے منتری نیرملا سی ترمن کا نشانہ نیرملا سی ترمن کا ویپکش پر نشانہ ان کے ساشن میں سب سے زیادہ بھشتا چار ہوا اور نو سالوں میں صرف بیتاس بی جے پی اتک جے پی نڈڈا کا اٹایا کہا کہا کہ کانگریس ماں بیٹی اور بیٹا کی پارٹی پریواروادی پارٹیوں کو دیشت میں ہٹانا ضرور ویپکشی نتاؤں پر بھی جے پی نڈڈا کا تنج آر جی ڈی ایس پی ٹی ایم سی اور ادھف سب پریوار کو بچانے میں لگے اور دیش کو آگے لے جانے میں لگے ہیں موڈی رکشہ منتری راجناس دنگ کا ویپکش پر نشانہ کہا کہ اگر موڈی جی نے لوگتنطر کی حتیہ کی کنیٹک ہمارچل اور چھتیزگر میں چناؤں کیسے ہوتے ہیں اکھلے شیادب کا کیندر پر نشانہ کہا کہ آج بھی امرجنسی جیسے حالات کچھ بھی بولو تو ہو جاتی ہے کاروائی بنگال کی سی اے ممتاب اینر جی کوش بیہار اور جلپائی گوڑی کے دورے پر پنچائے چناؤں کے لیے پرچار کریں گی پنچائے چناؤں کے لیے پرچار تیز ویسٹ مندہ پور میں شبندہ ادھکاری نے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگے میجی پینیتا شبندہ ادھکاری کارو پسٹی منگال نے پولیس اور ٹی ایم سی پریوار کی خلاف سبوت ہے تو ثابت کریں آمنا بطی میں جیپٹی سی اے مفردنویس پر اویش سیکائٹرہ کچھا تلک کہتے تھے برامن اور پتک سے آئے ہیں پر نویس جی آپ کہاں سے آئے ہیں اور انگزیب کی اولاد والے بیان پر اویش سی کا پر ادھکار کہا کہ ہم اپنے اببہ کے ملک میں ہیں ایک سو تیس کروڑ عبادی میں سے تمام باہر سے آئے ہیں اویش سی کا جنسوا میں اور انگزیب جندہ باد دارہ لگانے کا معاملہ سامنے آیا بی جے پی نیتا کریٹ سمیہ نے بلڈھانا پولیس میں شکایت کی جب کشمیر میں کئی جگہوں پر این آئے کی ریڈ آتنکیوں کے اوور گراؤنڈ مددگاروں کی تلاش مانیپور میں شانتی بحالی کے لیے آرمی کا آپریشن جاری پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارہ بنکر کے دھست چھ موٹار گولے اور ایک آئیڈی برامت کی پولیس نے اپدیک ایک سو پہنٹیس لوگوں پہ ریسٹ کیا گیارہ سو دس ہتیار زبط کیے تیرہ ہزار ساسو دو گولہ بارود اور ہائی سو بم برامت کیے ہیں مانیپور میں تیس جون تک انٹرنیٹ سیوہ بین تناہ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ مانیپور کے سی ایم این بیرین سنگھ نے دلی میں گریہ منتری امیشہ سے ملاقات کی ہنسا کے حالات کی جان کاری لی بی جو بی پروکتہ سنبیت پاترہ کا بیان مانیپور کے حالات کو ٹھیک کرنے پر کیندر سرکار پتیبت مانیپور کے بہانے ٹی ایم سی کا کیندر پر اٹیک امیشہ کا دورہ ناکام مانیپور ہنسا پر بولے ایس پی نیتا رامگو پالی آدو کہا کہ مانیپور میں حالات خراب دروہ دلیہ میٹنگ میں راشتپتی ساشن لگانے کی مان رجبوشن شرن کے معاملے میں پہلوانوں نے کیا اعلان اب سڑک کی وجہے کوٹ میں لڑی جائے گی لڑائی پہلوانوں نے جواری کیا بیان کہا کہ مہینہ پہلوانوں کی شکایت اماملے میں پولیس نے چاشیر داخل کی نئی کچھ تیس سنگ کے چناؤں کی پرکیہ وادے کے انوصار شروع ہو گئی ہے ریسلر وینیش فگاٹ نے کیا ٹویٹ لکھا کہ تھوڑے دن کے لیے سوشل میڈیا سے بریک لے رہا ہوں پہلوانوں نے ایشین گیمز کو لکھ کر گرہ منتری کو چٹھی لکھی دس اگس کے بار ٹرائل کی ماں ریسلنگ فریدریکشن چناؤں پر گوہاتی ہائی کورٹ نے سٹے لگایا گیارہ جولائی کو ہونے والا تھا چناؤں بی جے پی کے راجسوہ سانسد حریدوار دوبے کا نیتھن دلی کے اسپطال میں آخری سانسلی بیٹے پرانچو دوبے نے چانکہ لی دی پنجاب پولیس نے آتنگی لگبیر سنگھ لانڈا اور ہروندر سنگھ اور فرینڈا کے ٹھکانے پر چھاپا مارا دو پسٹل دو سو پچیاسی کارتوس برامت دمیلارو کے پون ارم میں ریلوے ٹریک پر کانکریٹ کا سلاب برامت ہوا پولیس نے کیس درج کر کے معاملے کی جانچ کر رہی ہیں بس شیبنگال کے پرولیاں میں ٹی ایم سی اور سی پی آئی کارکرتاؤں کے بی جے جھڑا پر پورے علاقے میں دھارہ سو چوالی سلاگ ہو بی آر کے مدھے پورا میں بی جے پی کی بیٹنگ میں بوال بی جے پی کی میٹنگ میں کئی راؤن گولیاں چلیں بیٹنگ کے دوران آپسی بیواد میں فائرنگ فائرنگ میں ایک بی جے پی کارکرتاؤں کو گولی لگی نبی ممبئی کے پنویل میں دہشت کا ماحول ہے لوگوں کے گھروں کے باہر پی ایف آئی زندہ بات کی چٹری اور ستلی بمبین ہے پنویل پولیس نے اشانتی فیلانے کے آروپ میں کیس درج کیا سوسائیٹی میں رہنے والے لوگوں کے کیری بیان درج کیے گازباد کے کوچنگ سنٹر میں سامنے کے نباز کا معاملہ آروپی مولوی گرفتہ چھاتروں کے ساتھ واپس پاس کے لوگوں کو بلاتا تھا مافیاتیگ گینگ کی آئیس دوسو ستائیس اس لسٹ ہوگی اپ ڈیٹ پتنی اور بیٹوں کے ناموں کو جوڑا جائے گا موڈیسا کے گنجم جلے میں بھیشن بس حادثہ دو بسوں کی آمنے سامنے ٹکر دس لوگوں کی موت آٹھ گھائے حادثے کے بعد موقع پر مچی چیک پکار مرتقوں میں چار مہلائیں اور چھے پروش گھائلوں کو بحرامپور کے میڈیکل کالج میں پھرتی کیا گیا حادثے کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی شبوں کو کسٹیڈی میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے بھیجا مکہ مطلی نوین پٹنائک نے بس حادثے میں دوہ جتایا مرتقوں کے پریجنے کو تین دن لاکھ کا محافظہ ایم پی کے دموں میں ایک مریض ایک میریج گارڈن میں گرا پندال آٹھ لوگ غائل ایک کی حالت گمبیر گازباد کے آن لائن دھرماندرن کے معاملے میں آروپی بیٹو کی ریوانڈ ختم ہوئی آج کورٹ میں پیشی سیتہ پور میں سریعام دبنگی کا ویڈیو وارل ہوا عوید ہتیار کے ساتھ ڈانس کرتا دکھا نوین نام کا شخص ستھانا مجرہ اٹھا کے گاؤں پیڑاور کا گماملہ پوروی چمپارن کے گھوڑاسن علاقے میں پولیس کی ڈکیتی سے مدھہر جوابی گولی باری میں ڈوڈ ڈکیتوں کی موت تین پولیس کرنی گھٹنا سکل سے بم پسٹل گیس سیلنڈر گیس کٹر نے دو ویپاروں کو دھمکا کر وصولی کی خود کو بتایا آئے کر ادھکاری علیگر کے پیرا ملٹری فورس کے جوان کی موت کی خبر اپنی ہی لائسنسی ریوالورز سے خود کو گولی ماری ڈلی میں پانس سال کی بچی کو فارچونر سے کچلنے والا گرفتار ڈلی کے سیار پارک کے لمبورگنی کار حاصل میں یوک نے ماری آٹو کو ٹکر آٹو سوار انجینئر اور چالک کی گمبی روپ سے خائل ہونے کی خبر ڈلی پولس کی شادرہ ٹیم نے کامیابی حاصل کی دو لیٹروں کو گرفتار کیا امیریکی پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے یوکرینی پریسیڈنٹ جلنسکی سے بات کی روس اور ویگنر گروپ اور ساتھی یوکرین کے جوائی حملے پر چرچہ کی گریس میں کیاری کوس نے پھر جیتا پردھان منتری چناؤ دوسری بار حاصل کی اسپشت پہمت روس کا سیریا پر بڑا ہوائی حملہ ائر سٹرائک میں دو بچوں کی صحیح تیرہ لوگ کی جائے گئی سیریا کے ودریوں والے علاقے میں روس نے کیا حملہ حملے میں تیس سے زیادہ لوگ کھائے پاکستان میں دو دن میں سکھوں پر دوسرا حملہ پشاور میں ایک سکھ یوک کی گولی مار کر ہتیا پاکستان میں ایک سال کے اندر سکھ یوک کی تیسری ہتیا پچھلے مہینے لاہور میں حملہ وروں نے سردار سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کی تھی ورلڈ کپ کوالی فائر میں شلنکہ نے آئرلینڈ کو 133 سے ہر آیا سوپر سکس کے لیے کیا کوالی فائی شلنکہ کے وانندو حسرنگا نے رچہ اتیاز ونڈے میں لگاتار تین بار پانچ وکٹ لینے پہلے سپن گیند باز بنے زبابے سے ملی ہار سے ویسٹ انڈیز کو بڑا نقصان ورلڈ کپ کوالی فائی کی راہ مشلل ویسٹ انڈیز پر لگا میچ فیس کا 160 بھیزدی جرمانہ سلو اوور ریٹ کی وجہ سے پیلنگی پینلٹی فٹنس کی وجہ سے سرفراز کھان کو ویسٹ انڈیز دورے کے لیے نہیں چنہ گیا مجھ سیسیہ نے کیا کھلاسہ بھارت کے خلاف ٹیس سریز جیسا حال نہ ہو جائے یوجویندر چوہیل نے گلوبل چس لیگ جوائنٹ کیے